ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر زمین و آسمان کے فتم ہو کر پھر دوبارہ قائم کرنے کا ذکر کیا ہے یعنی اگر انسان کو کوئی آفت آجائے زلزلہ آجائے سلاب آجائے یا کوئی بھی حادثہ پیش آجائے جس سے اس کی تمام جمع پونگی وہ ختم ہو جائے یعنی امارت ہے وہ گھر گئی ہوتل ہے وہ گھر گیا گھر ہے وہ گھر گیا بلڈنگ ہے گھر گئی اگر اس کی کوئی بھی کمتی چیز ضائع ہو گئی ہے تو وہ یہ خاص آیات ہیں ان کو پڑھ لے وظیفہ کر لے اللہ اس کو دہترین شکل میں دوبارہ واپس لٹائیں کیونکہ اللہ نے یہاں جو ذکر کیا ہے وہ اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ قیامت آئے گی تو یہ سارا نقشہ ختم ہو جائے گا اب یہ کس نے کہا کہ قیامت آئے گی انبیاء نے کہا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتایا اب اللہ اپنے نبیوں کی بات کو غلط نہیں کرتا کبھی خلاف نہیں کرتا پہلے اللہ نے یہ جملہ کہا یہ گمان بھی مت کرو اللہ نے کہا یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کرے گا کہ مخلف وعد کہ اپنے نبیوں کے وعدوں کو خلاف کرے گا نبی نے آ کر کہا کہ قیامت آئے گی اب یہ ہمچوں بار بار مسجدوں کو دھوڑتے ہیں عبادت کے لیے دھوڑتے ہیں مشقت برداش کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ساری مشقت کیوں ہے کہ قیامت کے دن ہم بخشے جائیں لفظ قیامت ہمیں خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے اب ہمیں قیامت کا نبیوں نے بتایا تو لوگ کہتے ہیں یہ قیامت مطا حاز الوعدو انکنتم صادقین بار بار کہتے تھے مشرقین کہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں قیامت کب آئی ہے تو وہ فرمایا مماتا فقد قیامت قیامت ہو جو مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہوگی اب جو مر گیا تو وہ تو قیامت میں چلا گیا جو زندہ ہے وہ تاویلیں کر رہا ہے تو فرمایا نبی جو وعدہ کرتے ہیں اللہ نبی اس کے خلاف نہیں کرتا دوسری بات کہا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُمْ ذُنْتِ قَامُ بِشَكَ اللَّهَ زَبَرْدَسْتْ عزیز زبردست ذُنْتِ قَامُ بدلہ لینے والا تمہارے اعمال کا جو تم عمل کر کے جاؤگے تمہیں دنیا میں بھی بدلہ لے گا آخرت میں وہ بات سخت ہے یہ آیت بڑی سخت ہے اگر کسی کو گرفت میں لانا ہو تو پکڑ میں لانا ہو یا دنیا میں جس کو پکڑوانا ہو تو آپ مظلوم ہے تو اس کا آیت کا بڑا مجرف عمل ہے کہ اس کو ستر مرتبہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو یوں پکڑے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں جتنے دن پڑھ لیں پھر اصل آگے آیت ہے یوم یوم وہ دن اب وہ دن کیا ہے قیامت کا تبدل الارض زمین بدل جائے گا اور غیر الارضی اس زمین سے دوسری زمین آ جائے گا اور آسمان سے دوسرا آسمان آ جائے گا امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو پہلا سور پھنکا جائے گا تو پہلے سور پر ایک کم زمین پھٹ جائے گی ذرات میں پہار ذرات میں آسمان پھٹ جائیں گے سورج چاند تارے گر جائیں گے زمین پر یعنی نقشہ ہی ختم ہو جائے گا نقشہ ہی ختم ہو جائے گا دلکل ختم ہو جائے گا جیسے آپ کسی ابھی میں مدینہ شریف میں تھا جبلی اخت کی طرف جا رہا تھا تو تھوڑا سا جو پہلی کبری ہے وہاں سے تھوڑا ہی آکے کہے تو میں گاڑی پہ اپنے ساتھ جو ہمارے مدینہ شریف کے بزرگ جمعہ ہی پڑھائیں گے گاپٹر سراج صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی گاڑی میں تو میں نے کہا یہ تک خالی یہ اتنا خالی جو گلپا کتھا ہوا پہاڑی ہے یہ پہاڑی تو پہلے نہیں دیکھ رہی انہوں نے کہا یہاں پر تئی سو بھلڑییں تھی دیکھیں جراد اب انکل چٹکی المدان لگ رہا تو قیامت ایسے ہی آئے گی پھلکہ سب کچھ یوں ہو جائے گا سورج بھی ختم چان بھی ختم طارے بھی ختم آسمان بھی ختم زمین بھی ختم پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے پہلے سور پر امام بیحقی فرماتے ہیں حدیث لائے کہ عبداللہ اپنے محسوس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا نقشہ ختم اے یہودی آیا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اے محمد صلی اللہ آپ کہتے ہیں کہ زمین ختم آسمان ختم پہاڑ ختم سب کچھ ختم جب سور پھونکا جائے گا تو پھر انسان کھدر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت پھل سرات کے ساتھ اندھیری میں ہوں گے اندھیری تو اب پھر مسلم احمد کے اندر دوسری حدیث ہے اور وہ حدیث کے راوی جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے سور پھونکا جائے گا سب کچھ ختم پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر اللہ آسمان نیا بنائے گا زمین نئی بنائے گا اور پہاڑ نہیں ہوں گے مکانات نہیں ہوں گے درخت نہیں ہوں گے اور یہ ایسے ہوں گی پوری زمین جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے کوئی نشان نہیں ہوتا یہ حدیث مسلم احمد کے اندر لائے گا پھر تسری حدیث تبارہ آئی اور وہ حدیث بھی جو ہے تفسیر مذہری کے اندر بھی موجود ہیں اور ابن جرید قبری رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر کے اندر بھی لائے کہ اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ربائد کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے ایسے اور اس میں سے سب پھچاؤ ختم ہو جاتا ہے اور وہ بلکل پلان ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے زمین کو یوں کھینچے گا اور سارے سلوٹیں ختم ہو جائیں گی اور بلکل سیدھی ہوگی مستوی ہوگی اور ہر بندہ دوسرے کو دیکھ سکے گا یعنی نہ پہاڑ ہوں گے یہ جو پہاڑ ہیں رستے دور دور وہ کھار چڑھا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا یہ اور بہت سے حدیثیں ہیں لیکن میں وہ لمبی بتانی شروع کروں کائن اسی پر لگ جائے گا لیکن مختصر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بدلے گا دوسری زمین لائے گا دوسرے سور پر آسمان دوسرا بن جائے گا اب یہ اس زمین اور اس آسمان سے یہ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین بنے گی دوبارہ آسمان بنے گا یہ پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا اب بہتر ہوگا اب یہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور آئی کہ عزت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پوری دنیا انسانوں سے اتنی بھر جائے گی کہ جب سارے ایک میدان میں حشر میں گھٹے ہوں گے یہ دنیا بالکل سکلین ہو جائے گی تو سب کے حصے میں اتنی جگہ آئے گی جتنی پہ وہ کھڑے ہیں یعنی فالتو جگہ نہیں ہو اتنی بھر جائے گی پھر ایک حدیث مسند احمد کے اندر دوسری ہی آئی کہ فرمایا صحابی نے یا رسول اللہ سمندروں میں قرآن کہتا ہے آگ لگ جائے گی تو کیا یہ دنیا ہی جہنم ہوگا یعنی دنیا قیامت کے دن جہنم ہوگا آج بھی جہنم ہے قید خانہ ہے تو قلق قیامت کے دن جنت اوپر ہوگی اور یہ دنیا اور نیچے ساری جہنم ہوگی تو گویا کہ ہم جہنم میں اس وقت بھی ہیں اپنے عمال کی بدولت ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں ورنہ ادھر ہی رہیں گے پھر نیچے اور گھن گے اب یہاں فرمایا کہ نئے اسمان بن جائے گا نئے زمین بن جائے گی اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان کرتے ہیں کہ غیر الارضی والسماوات اور فرمایا ایک زمین سے دوسری زمین اور ایک اسمان سے دوسرا اسمان کہ بن جائے گا اب اللہ جملہ بولتے ہیں وبرزو وبرزو للہ الواحد القحار اللہ تمہیں لائے گا وہ اللہ جو واحد ہے قحار چھایا ہوا ہے اب یہ چھا جانے کے اللہ کے صفت ہے اور واحد یہ اللہ کی صفت ہے جو احد ہے اور کوئی دوسرا ہے ہی بھی اس کا یہ اس جملے کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کو دو جملوں میں جمع کر دیا توحید ساری کی ساری اگر جمع کی جائے تو لفظ احد کے اندر ہے واحد کے اندر ہے اور اگر ساری اللہ کی قدرت کو جمع کیا جائے تو وہ قحار کے اندر ہے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کو دو لفظوں میں جمع کر کے کہا کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو میں تمہیں یوں اپنے سامنے لے آؤں گا اب جو آدمی چاہے کہ اس کا نقصان ہو گیا ہے اور اس کا مال اس کی بلڈنگ اس کا گھر کبھا ہو چکا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے ڈاکہ پڑ گیا ہے یا پھر گھر بنا رہا ہے کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہاں اس جگہ پہ یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے صرف تین دن تک یہ آیت کریمہ سوٹی ایک سورہ ابراہیم کی ہے اور کھوٹی ایٹ آئیت کا یہ حصہ وَبَرَذُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وَبَرَذُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس کو سو بار پڑھ کے دعا کریں اللہ رب العزت اسے بہترین نعمت واپس عطا فرمائیں گے اگر کام جاری کیا ہوا ہے کوئی کام میں رکابتیں آ رہی ہیں وہ تقمیم تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ اس کام میں مزید مکھار پیدا کرے گا واخر دعوان آمین